ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں چوتھا کنفرمڈ ایم پاکس کا کیس بھی سامنے آیا ہے اور یہ ریپورٹ آ رہی ہیں خیبر پختون خواہیانے پشاور سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تین کیسز جو ڈیٹیکٹ ہوئے یہ بھی پشاور ایرپورٹ پہ ہوئے تھے اور اب جو کیس چوتھے کیس کی بات کی جا رہی ہے ان کی سکریننگ بھی پشاور ایرپورٹ پہ ہوئی ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور اس پہ کس طرح نظر رکھی جا سکتی ہے نگلیرے کے برقس ایم پاکس جو ہے یہ انسان سے انسان ضرور پھیلتا ہے مگر بہت کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے یہ کووٹ کی طرح نہیں ہے کہ ہلکے یا تھوڑے سے کانٹیکٹ سے پھیلے پاکستان میں اب تک جو ہمارے جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کیس نہیں آئے جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آئے وہ بیرین ملک سے آئے ہے اس پر سے ایرپورٹ سکریننگ اس میں بڑی ہیلپ کرتی ہے پیشاور میں اگزاکل یہ تین کیسز پکڑے گئے ہیں جو کہ اسی علاقے سے آئے تھے جہاں سے یہ تھے اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ سسپیکٹڈ کیسز بہت آئے ہیں کہ ہی آئے ہیں ہسپتالوں کے اندر مگر جمکہ ٹیسٹ کیے گئے تو وہ نیگیٹیو آئے ہیں تو ابھی تک فیلال تو بدن پاکستان تو کوئی اس کے کیس ٹرانس مشن یعنی پاکستان کے اندر ہی اس کی کوئی ہی آئے ہیں 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 ڈاکٹر فیصل مجھے بتائیں کہ کچھ عرصے پہلے ایک خطرہ لاحق تھا اور ایک مغالطہ تھا کہ شاید کراچی میں بھی پہلا ایم پاکست کا کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور یہ بتیس سالہ ایک شخص تھے جن کو یہ سسپیکٹڈ تھا اور ان کو ایڈمیٹ بھی کیا گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ایم پاکست نہیں سکی بیز تھے تو what is the difference between ایم پاکست اور خاص طور پر ایم پاکست کو اگر کیا آپ ظاہری طور پر دیکھ کر صرف اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے اور یہی confusion بہت ہوتی ہے نا جس کے بیز مگر دوسرے جل کی بیماریاں میں بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ ایم پاکست کے اندر دانے نکلتے ہیں اور یہ دانے جو ہیں پہلے دبا ہوتا ہے پھر ایک دانہ سے نکلتا ہے پھر اسے پانی آتا ہے اور پھر کھرند بنتی ہے مگر بہت سارے دوسری بیماریوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے انہیسی ویسے ہمارے پاس بھی دو کیسز آئیت ہے جو ہم کس لگا تھا شاید ایم پاکست جب ٹیسٹ کیا تو وہ نیگیٹیب تھا اور جی باقی بلکہ کنفرم کرنے کے لیے واحد طریقے ٹیسٹ ہی ہوتا ہے صرف دیکھ کے آپ یہ نہیں بتا سکے بہت سارے بیماریاں یکجہ لگتی ہیں دیکھیں اچھا یہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ جلد کی کئی بیماریاں اس وقت جیسے آپ نے خود کہا کہ گرمی کا موسم ہے مختلف جرہ سیم اور کنٹامنیٹڈ وارٹر پھر گرمی اور جہاں پہ پانی سرے سے ہے ہی نہیں اور کلوس کورٹرز میں رہنا لوگوں کو کئی طرح کی جلدی امراض میں مبتلا کر رہی ہیں اس میں پھوڑے پنسیاں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے ہیں کیا یہ تمام کی تمام خطرناک ہیں اور فوری طور پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اگر چھوٹے دانے یا تھوڑی سی پنسی نکلی ہوئے تو اس کے لئے آپ کو کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ گھر پہ کرتے ہیں وہ تو آپ کریں مگر ہاں آپ کو ایسا دانہ یا پنسی ایسی نکلے کیونکہ برڈی ہو جس کے اندر بخار بھی آ رہا ہو یا اگر وہ دو یا تین دن میں بہتر نہ ہو تو پھر ڈیفنی ڈاکٹرز روجو کریں یا پھر آپ کے جسم پہ ایک نہیں کہ ہی اگر نکلے میں ہو تو وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز روجو کر نظر ہو نہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل محمود صاحب آپ ہیڈ اوف انفیکشیز ڈیزیزز ہیں عدیاء خان یونیورسٹی ہسپٹل